فرانسیسی زبان میں جیسا کہ آپ کو بتایا جائے شکا ہے کہ ہر اسم ہر ناؤن یا تو مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اردو میں ہر ناؤن ہر اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ہے آن آن یہ الگ الگ تو اسے آن پڑھیں گے اسے اوم پڑھیں گے لیکن جب یہ دونوں ساتھ میں آئے ہیں تو اس کا آن کا ان اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا ان جو ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور اچ جسے فرانسی زبان میں آش کہتے ہیں آش یہ ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے تو اس لئے ان جب اس کے ساتھ ملا جائے گا تو یہ ہوگا ہے یہ الگ سے تو اوم ہے جب ان کی آواز اس کے ساتھ ملے گی تو یہ ہوگا ہے نوم الگ الگ تو تھا آ آ اوم لیکن جب ان اس کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ ہوگا ہے آواز اس کی آ نوم آنوم یعنی ایک آدمی آنوم ایک آدمی اس طرح دیکھئے یہ ہے یون فی فی یہاں پر ڈبل ال کا تلفز یہ جیسا ہے یون فی یون فی ایک لڑکی اب یہاں پر ایک کے لئے آن استعمال ہوا ہے یہاں پر ایک کے لئے یون استعمال ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکر ناؤن کے ساتھ ایک کے لئے آن استعمال ہوتا ہے اور مونس ناؤن کے ساتھ ایک کے لئے یون استعمال ہوتا ہے اس لئے یہاں آنوم یون فی ایک آدمی آنوم ایک آدمی یون فی ایک لڑکی اب اسی طرح کچھ اور ناؤن یا اس میں ہم دیکھتے ہیں جس کے ساتھ آن یا یون استعمال ہوا ہے اور اس کے استعمال سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مذکر ناؤن ہے یا مونس ناؤن ہے یون فارم ایک عورت اب ظاہر ہے کہ یہ مونس ہے یون فارم اسی لئے یون استعمال ہوا ہے یون فارم ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکا یون فیہ ایک لڑکی یون فیہ ایک لڑکی این لیو ایک کتاب این لیو ایک کتاب تکہ یہ دھیان رکھیں کہ فرانسیز زمان کا آر جو ہے اس کا تلفز غاج ہے سبتہ غین غین کا جو تلفز ہے اردو میں وہی آر کا تلفز ہے این لیو ایک کتاب یون سیغویت ایک بیگ یون سیغویت ایک بیگ آ کائیے ایک نوٹ بک آ کائیے ایک نوٹ بک دیکھیں یہاں بھی ایج سمیشہ سائلنٹ رہتا ہے اس لیے کائیے آ کائیے ایک نوٹ بک یون گوم ایک ربر یون گوم ایک ربر یا ایریزر یون گوم آ استیلو ایک قلم آ استیلو ایک قلم یون ریگل ایک رولر یا پیمانہ یون ریگل یا رولر یا پیمانہ آ کائیوں ایک پینسل آ کائیوں ایک پینسل یون تابل ایک میز یون تابل ایک میز آم بام ایک بینچ آم بام ایک بینچ یہاں دیکھیں بی اے ان سی لکھا ہوا ہے لیکن اس کا تلفز ہم با کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لفظوں میں آخری کانسوننٹ جو ہوتا ہے اگر کسی لفظ کے آخری میں کانسوننٹ ہے تو وہ عموماً اس کا تلفز نہیں ہوتا ہے ایسا کوئی باقاعدہ رول نہیں ہے قاعدہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اب یہاں پر سی کا تلفز نہیں ہو رہا ہے آم بام ایک بینچ آم بام ایک بینچ یون شیز ایک کرسی یون شیز ایک کرسی سی یہ ہے سی یہ ہے اس کیا یہ ہے اس کیا یہ ہے وی ہاں وی ہاں نو نہیں نو نہیں کس کسے یہ کیا ہے کس کسے یہ کیا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر دوں یہ تو آپ کو بتائی جا چکا ہے ایک کے لئے آم مذکر میں اور مونس میں یون اس اہم یہ الگ الگ ہے آم لیکن جب ساتھ میں آئے گا تو یہ آنوم اس کا تلفظ ہوگا آنوم کیونکہ ان جو ہے بعد والے لفظ کے ساتھ بولا جا رہا ہے اور یہ وہیں پر یہ رول لاغو ہوتا ہے جب آ کے بعد استعمال آنے والے لفظ کسی واؤل سے شروع ہو آپ فرنسی سے زبان میں ایچ بھی واؤل کی طرح ہی مانا جاتا ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے ایچ کی آپ لائے دار دیکھیں اس کی وضاحت ضروری ہے سی سمن سمن یہ اے ہے س اے یہ ہے لیکن یہ جب دونوں لفظ ساتھ ساتھ آتے سے کے بعد اے آتا ہے تو یہ سے کے بعد کوئی بھی ورگ آتا ہے اور وہ واؤل سے شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ اس کا اے ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ اپوسٹف ہی لگ جاتا ہے جیسا کہ یہ ہے یہاں پر دیکھیں ای ہٹ گیا ہے ای کی جگہ اپوسٹف ہی لگ گیا ہے تو اب اس کا تلفز دکھیں سے 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 کیا سے مانی یہ ہے سے مانی یہ ہے اب اسے اگر سوالیہ جملہ بنانا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو انگریزی زبان میں بھی رائل ہے جس میں ورگ پہلے پہلے آتے ہیں بس سے سے سوالیہ بنانا ہو تو ورگ پہلے آ جائے گا اس 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 اور اس ایس کیا یہ ہے اردو میں ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں کیا یہ ہے اب دیکھیں ایک اور لفظ آیا تھا کیو یو ای اس کا تلفز ہے کر 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 اے ہے کر منس کیا ارمس ہے کر منس ہے لیکن جب یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں لفظ کیو یو ای اور ای اس ٹی تو یہاں بھی اس کا اس کا ای ہٹ جائے گا کر ای ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ اپاسٹاپ بھی ہی جاتا ہے یہ دیکھیں کیس اب اس کا تلفز ہو گئے کیس پورے کا تلفز ہو گئے کیس 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 اور ایک چیز دیکھیں یہ غیقل یہاں پر ای پر آپ کے ترچہ سے نشان دیکھ رہے ہیں ترچی سی لکیر دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی یہ کچھ نشان ہیں یہ نشان جو ای پر ہے یہ کہلاتا ہے اکسان تیگو اکسان تیگو ای کا ای کا تلفز فرانسیزی زمان میں عام طور پر ای جیسا ہوتا ہے الیف زبر ای الیف زبر ا ا ا تو اگر یہ ای پر یہاں یہ نشان نہیں ہوتا جیسے یہاں پر ہے تو یہاں پر ای پر یہ نشان نہیں اکسان تیگو نہیں ہے تو یہ اس کا تلفز ہو گئے غاگل 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 لیکن جب یہ ای پر یہ اکسان تیگو ہے تو اس کا تلفز ہے غاگل غاگل تو یہاں پر ای کی جو آوال آ رہی ہے وہ اے جیسے اے غاگل 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 اچھا اب یہ مشق کے لیے کچھ اور جملے دیکھتے ہیں کچھ جملے دیکھتے ہیں کس کسے کس کسے یہ کیا ہے کس کسے یہ کیا ہے دیکھیں اب یہ یہاں پر اس میں بہت سارے الفاظ ہیں اس میں دیکھیں کیو یہ ک کیا اے ہے کیا ہے سرمس یہ ک جو سے یہ ہے یعنی لفظی ترجمہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہوا یہ کیا ہے جو یہ ہے یہ تو ہوا لفظی ترجمہ ویسے جو ترجمہ ہم کریں گے اس کا یہ کیا ہے کس کسے یعنی یہ کیا ہے کس کسے یہ کیا ہے سیتہ لیوب سیتہ لیوب یہ ایک کتاب ہے سیتہ لیوب یہ ایک کتاب ہے اس آنپاں کیا یہ ایک بینچ ہے اب دیکھیں یہاں پر وہی سوالی اجملہ بنانے کا وہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے کہ ور پہلے آ گیا سیمانت یہ ہے اب ور پہلے آ گیا یہ ہو گیا اس کیا یہ ہے اس آنپاں کیا یہ ایک بینچ ہے اس آنپاں کیا یہ ایک بینچ ہے وی سیتہ لیوب ہاں یہ ایک بینچ ہے وی سیتہ لیوب ہاں یہ ایک بینچ ہے نو سنپا زنپا ستن تابل نو سنپا زنپا ستن تابل نہیں یہ بینج نہیں ہے یہ ایک میز ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نیپا یہ اس میں سنپا زنپا لیکن فرانسی سے زبان میں ہم عام طور پر نگیٹیو کے لئے دو لفظ استعمال کرتے ہیں ان ای ان ای ن اور پی اے اس پا پی اے اس کا تلفز کرتے ہیں پا نی پا نی ورب سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور پا ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر نی ورب سے پہلے استعمال ہوا ہے پا ورب کے بعد استعمال ہوا ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں اپاسٹرافی ہے اپاسٹرافی اس لیے ہے کہ یہ تھا این ای تھا لیکن اس کے بعد یہ چونکہ اے آ رہا ہے یعنی نے کے بعد جو ورب آ رہا ہے اگر وہ کسی وابل سے شروع ہوتا ہے تو این ای کا ای جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ اپاسٹرافی آ جائے گا اگر کوئی ایسا ورب ہوتا ہے یہاں پر جو وابل سے نہیں کانسننٹ سے شروع ہوتا تو پورا پورا رہتا ہے ان ای ہی رہتا ہے لیکن یہ چونکہ وابل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ان ای کا ای ہٹ گیا اور اس کی جگہ اپاسٹرافی آ گیا تو نپا یعنی نہیں ہے نو نہیں سینپا زمپا یہ ایک بینچ نہیں ہے ستین تابل یہ ایک میز ہے اس آنستیلو کیا یہ قلم ہے اس آنستیلو کیا یہ ایک قلم ہے وی ستینستیلو ہاں یہ ایک قلم ہے ہاں یہ ایک قلم ہے